تو درس شفا شریف کے اندر آج کے باہ میں جو بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو مخالفت ہے یہ باعث عذاب ہے آخرت میں عذاب کا سبب بنتی ہے اور قرآن پاک نے بھی اس کا حکم دیا ہے اٹھارمہ پارا سورت النور اللہ اشارت فرماتا ہے فَلْ يَحْزَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِيبَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ دریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے گا یعنی قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرو کہ جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں جو حضور نے فرمایا اس کے خلاف کام کرتے ہیں ان پر پھر یا تو کوئی فتنے رو نماؤں گے یا کوئی اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر پانچوہ پارا سورت النساء آیت نمبر 115 فرماتے ہیں کہ ترجمہ جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا مسلمانوں کی راہ سے جدار راہ چلے تو ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے یہ یہ بات قرآن پاک نے کہی فرمایا کہ جو رسول کے خلاف چلے رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرے اس کے باوجود کیونکے پاس رسول اللہ کا طریقہ آ چکا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ چکی حضور کا عمل آ چکا فرمایا اس کو کوئی چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ فرماتا پھر ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حال میں حدیث بیان کی اور اس حدیث میں یہ ہے کہ بعض لوگ میرے ہاؤس سے قیامت کے دن ہٹا دیے جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میں حوز کوسر پر کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا فرمایا کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جیسے بھولے ہوئے اونٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پس میں انہیں پکاروں گا کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اس وقت مجھے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقے کو بدل لیا تھا آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تھا آپ کے طریقے کو بدل دیا تھا حضور فرماتے ہیں تب میں فرماؤں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ یعنی آقا علیہ السلام ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے یعنی قیامت کے دن آقا علیہ السلام ان سے اظہار نفرت کریں گے جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو بدلیں گے حضور کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے اور پھر حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت سے روح گردانی کی وہ مجھ سے نہیں اور دور امت سے مراد حضور کی سنت سے اور فرمایا جس نے ہمارے دین میں وہ بات داخل کی جو اس میں نہ تھی یعنی حضور کی سنت سے ہٹ گیا دین اسلام میں نئی چیزیں داخل کر دی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مردود ہے وہ مردود ہے تو یاد رکھو نبی علیہ السلام کی سنت کو بدلنا حضور کی سنت کے خلاف چلنا یہ گناہ قبیرہ ہے اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی فرمایا میں اس چیز کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جس پر مصطفیہ عمل کرتے رہے مگر یہ کہ میں اس پر عمل کروں کہ میں ہر قیمت پر ہر اس بات پر عمل کروں گا جس پر میرا مصطفیہ کرتا رہا اس لیے میں ڈرتا ہوں اگر میں نے آپ علیہ السلام کے حکم یعنی سنت کو چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا کون کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر کہ اگر حضور کی سنت کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا آج چودہ یا پندرہ صدیوں کے بعد کون ہوتا ہے جو یہ کہنے والا کہ میں تجدید کرنا چاہتا ہوں دین کی اصلح دین یہ ہے قرآن کے بعد سنت رسول ہے اگر چاہتی ہے یہ امت کامیابی اور چاہتی ہے اروج اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو یعنی اس قدر مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو تھام لو اور جو حضور کی سنت کو تھام لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پائے گا مدیوش ساکت روofا مثير کامیابی مدیوش ساکت رویش موسیقی